انہیں بھی امپورٹنٹ فگرز ہیں انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی قائد جناب آزم خان سواتھی صاحب جو کہ گرفتار ہیں نہ وہ دیشتگرد ہیں نہ انہوں نے کوئی خود ایسا ایکٹ کیا ہے تو اس لیے ایک بزرگ انسان ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے علاقے کا فخر ہیں آزم خان سواتھی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام گورنمنٹ کے جتنے آفیشلز ہیں تمام جتنے بھی امپورٹنٹ فگرز ہیں انہیں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی قائد جناب آزم خان سواتھی صاحب جو کہ گرفتار ہیں نہ وہ دیشتگرد ہیں نہ انہوں نے کوئی خود ایسا ایکٹ کیا ہے تو اس لیے ایک بزرگ انسان ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے علاقے کا فخر ہیں آزم خان سواتھی صاحب انہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے اور کوئی بھی ایسی ایک دام کو جو ہے اس سے بچا جائے کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے پارٹی کے مرکزی رہنما اور ویسے بھی ہمارے علاقے کے فخر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے اور انہیں جلد سے جلد رہا کرنا چاہیے باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ ایک سیاسی تحریک تھی سیاسی مومنٹ تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانچ کی تھی تو اگر کوئی ڈسٹربنس یا کوئی بھی چیز ہوئی ہے اس کے ذمہ دار آزم خان سواتھی صاحب نہیں ہے وہ جب ریزسٹنس ہوتی ہے کسی چیز کی تو ظاہری بات ہے کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہیں تو میری یہ اپیل ہے کہ آزم خان سواتھی کو جل سے جلد رہا کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے خیال سے چیزیں اور زیادہ بگڑیں گی تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پاکستان کا جو امن ہے وہ خراب ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انتشار ہو لیکن یہ بھی ہے کہ سیاسی اعتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور اگر اعتجاج میں کوئی بھی اس قسم کا اقدام ہوا ہے انتشاری تو اس کے ذمہ دار آزم خان سواتھی صاحب نہیں ہے یہ ریزسٹنس کی وجہ سے ہوا ہے اور ریزسٹنس جب بھی آتی ہے تو انتشار بن جاتا ہے آزم خان سواتھی صاحب ایک بزرگ اور ایک شریف النفس آدمی ہیں میرے خیال سے انہیں رہا کر دینا چاہیے اور میری اپیل ہے کہ انہیں رہا کیا